آج کی اس فیڈیو میں ہم جانیں گے کہ سنگل پروڈکٹ بریک ایون انیلسز کیا ہوتا ہے آرگنائزیشن اس انیلسز کو کیوں اور کس طرح سے پرفارم کر سکتی ہے تو سب سے پہلے اگر بریک ایون انیلسز کی بات کی جائے تو بریک ایون انیلسز ایک ایسا انیلسز ہے جس میں آرگنائزیشن یہ جانتی ہے کہ وہ کتنا سیل ریوینیو ارن کرے وہ کتنی سیلز کرے کہ اس کی جو ٹوٹل کاؤسٹ ہے وہ کور ہو جائے اب اس کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے لیٹس سپوز ایک کمپنی ہے لوفٹی لیمیٹڈ کمپنی جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوفٹی لیمیٹڈ کمپنی کی جو ٹوٹل کاؤسٹ ہے وہ ہے ون ہنڈر ٹاؤزن روپیس یا ایک لاکھ روپے کے اب وہ کتنا ریوینیو کمائے کہ اس کی یہ ٹوٹل کاؤسٹ کور ہو جائے تو اب جتنی کاؤسٹ ہے اگر کمپنی اتنا ہی ریوینیو کمائے تب اس کی جو یہ ٹوٹل کاؤسٹ ہے وہ کور ہو جاتی ہے مطلب اگر ٹوٹل کاؤسٹ ایک لاکھ روپے کی ہے اور ریوینیو بھی وہ ایک لاکھ روپے کا ہی کمائے تب یہ دونوں ایکول ہوتی ہیں اور اس کی ٹوٹل کاؤسٹ جو ہے وہ کور ہو جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ بریک ایون پوائنٹ ایسا پوائنٹ ہے جس پر ریوینیو اور ٹوٹل کاؤسٹ آرگنائزیشن کی ایکول ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اگل سیل ریوینیو ایک لاکھ روپے کا ہے تو کاؤسٹ بھی ایک لاکھ روپے کی ہوگی تو یہ جو پوائنٹ ہے جس پر یہ دونوں ایکول ہوں گے اس پوائنٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ بریک ایون پوائنٹ ہے مزید اگر بات کریں تو اس کو ٹوٹل کاؤسٹ میں ویریبل اور فکس دونوں طرح کی کاؤسٹ ایڈیڈ ہوگی کیونکہ ٹوٹل کاؤسٹ میں دونوں طرح کی کاؤسٹ آتی ہیں اب اس سیچویشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر کمپنی کا نہ کوئی پروفٹ ہوتا ہے اور نہ کوئی لاؤس ہوتا ہے اب اگر پروفٹ کی بات کی جائے تو پروفٹ کو ہم جساں سے کلکولیٹ کرتے ہیں پروفٹ is equal to sales minus total cost یہاں پر اب اگر sales ایک لاکھ روپے کی ہیں اور total cost بھی ایک لاکھ روپے کی ہیں تو پروفٹ کیا ہوگا sales میں سے total cost کو less کریں گے تو یہاں پر پروفٹ zero ہوگا جب پروفٹ zero ہے تو مطلب کہ نہ کوئی پروفٹ ہے اور نہ کوئی لاؤس ہے اس پوائنٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ پوائنٹ بریک ایون پوائنٹ ہے اب آرگنائزیشن کے پاس سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک سنگل پروڈک کے لیے اس نے بریک ایون کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے یا جاننا ہوتا ہے یا پھر کمپنی نے ملٹیپل پروڈکس کے لیے بریک ایون کو جاننا ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم سنگل پروڈکٹ بریک ایون کے بارے میں بات کرتے ہیں اور چلتے ہیں ون بائی ون اس کی تمام جو کریکٹوریسٹکس ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے اب سنگل پروڈکٹ بریک ایون پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز اگر لافٹی کمپنی صرف ایک چیز منفیکچر کرتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پینز منفیکچر کرتی ہے صرف اور صرف ایک طرح کی آئیٹم ایک پروڈکٹ کو اگر وہ منفیکچر کرتی ہے تو اس کے لیے ہم بریک ایون پوائنٹ کس طرح سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ سنگل پروڈکٹ انیلسز کمپنی کرتی کیوں ہے یہاں پر کمپنی یہ ایس ایس کرنے کے لیے کمپنی یہ جاننے کے لیے کہ ایکسپیکٹڈ کیا پروفٹیبلٹی ہوگی کسی سنگل پروڈکٹ سے اس کے لیے کمپنی سنگل پروڈکٹ بریک ایون پوائنٹ کو دیکھتی ہے کہ کتنی وہ سیلز اگر بریک ایون کرے کتنا اس کا بریک ایون ہو کہ وہ اس کی ٹوٹل کاؤسٹ کور ہو جائے اور پھر اس کی پروفٹیبلٹی ظاہر ہونا شروع ہو جائے اب یہاں پر ہی اگر دیکھیں تو پروفٹ کی کون سے سیچویشن ہوتی ہے جہاں پر ریوینیو جو ہے وہ کاؤس سے زیادہ ہوتا ہے وہاں پر کمپنی کے پاس پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے جس طرح سے لیٹس سپوز کہ اب اگر ریوینیو ایک لاکھ دس ہزار روپے کا ہے اور ٹوٹل کاؤس ہم نے بات کی تھی کہ وہ ون ہنڈر تھاؤزن روپیز کی تھی تو ان دونوں کے درمیان میں جو ڈیفرنس ہے سوڑی ٹین تھاؤزن روپیز کا ڈیفرنس یہ ڈیفرنس پروفٹ کہلائے گا کیونکہ یہ پوزیٹیف ڈیفرنس ہے یہاں پر جو ریوینیو ہے وہ زیادہ ہے کاؤسٹ کی نسبت اب اس پروفٹیبلٹی کو ایسیس کرنے کے لیے کمپنی سنگل پروڈکٹ بریک ایون انیلسز پروفارم کرتی ہے اب سنگل پروڈکٹ بریک ایون انیلسز کس طرح سے پروفارم کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک فارمولا ہے کہ فکس کاؤس دیوائیڈڈ بائی سی ایس ریشو جس کو ہم کہتے ہیں کنٹریبیوشن ٹو سیلز ریشو کنٹریبیوشن ٹو سیلز ریشو بیسیکلی اس فارمولے کے ترو کلکولیٹ ہوتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کمپنی یہ جان سگے کہ سیلز میں کتنا حصہ کنٹریبیوشن کا ہے وہ سی ایس ریشو کو کلکولیٹ کرتی ہے اب اسی سی ایس ریشو کو سی ایم ریشو یا کنٹریبیوشن مارجن ریشو بھی کہا جاتا ہے یہ جو ورڈ ہیں سی ایس ریشو اور سی ایم ریشو سمٹائیم سی ایس ریشو استعمال کیا جاتا ہے اور سمٹائم سی ایم ریشو استعمال کیا جاتا ہے اب لیٹس سپوز کہ اگر یہاں پر جو cost ہے وہ 10,000 روپیز کی تھی اس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو fixed cost کا حصہ تھا وہ تھا 30,000 روپیز اور باقی ہم کہہ دیتے ہیں کہ variable cost کا حصہ تھا ساتھ ہی ساتھ اگر per unit data دیکھا جائے تو sale price دی گئی ہے روپیز 10 per unit کی مطلب ایک pen کی جو sale price ہے وہ 10 روپیز ہے اور ایک pen کو بنانے کے لیے جتنی بھی manufacture cost لگتی ہے سوری جتنی بھی variable cost لگتی ہے بشاک وہ manufacturing, admin یا selling ہے وہ 7 روپیز پر pen کی ہے اب let's suppose کہ company نے pen کو introduce کرانا ہے market میں جس کی وجہ سے وہ break even point کو جاننا چاہتی ہے کہ وہ کتنے پیسے کمالے کہ اس کی total cost cover ہو جائے اور pen اس کو future میں منافع دیں اور کیا وہ منافع دیں گے یا نہیں اس چیز کو ہم جانتے ہیں اب اس break even point کے فارمولے کے تھو تو سب سے پہلے تو break even point کے لیے ہم نے CS ratio calculate کرنی ہے جس کے لیے contribution کا پتہ ہونا ضروری ہے یہاں پہ ہم نے بات کی کہ contribution ہوتا ہے sales minus variable cost تو sale دی گئی ہے 10 روپیز پر unit کی اور variable cost دی گئی ہے 7 روپیز پر unit کی تو مطلب کیا ہو گیا کہ یہاں پر 3 روپیز پر unit contribution آ گیا اب کیونکہ ہم نے CS ratio کو calculate کرنا ہے تو ہم اس 3 کو contribution کو divide کر دیں گے sale کے ساتھ جو کہ 10 روپیز کی یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ sale price 10 روپیز ہے تو جب ہم نے CS ratio calculate کی وہ آگئی 30% مطلب اس 10 روپے میں جو 30 فیصد حصہ ہے وہ contribution کا ہے اب company کو پتہ ہے کہ pen بنانے میں صرف ایک اکیلا pen بنانے کے لیے جو fixed cost لگے گی وہ لگے گی 30,000 روپیز کی اور اس کو ہم divide کر دیں گے 30 مطلب 0.30 سے یا 30% سے تو ہمارے پاس break even point آ جگہ کہ کتنے پیسے company کمائے کہ اس کے لیے جو cost ہے وہ cover ہو جائے تو یہاں پہ اگر company ایک لاکھ روپے کماتی ہے تو اس کی cost cover ہو جائے گی یہ ایک لاکھ روپے company کے break even point کے ہیں اب یہ تو break even point sales آگئی ان روپیز جو کہ ایک لاکھ روپے کی آگئی اب جس طرح ہم نے یہاں اوپر دیکھا تھا کہ اگر جو ہے وہ revenue equal ہوتا ہے cost کے تو وہ ہمارے پاس break even point ہوتا ہے جس طرح سے یہاں پہ ہم نے دیکھا تو break even کے تھو ہم نے یہ revenue calculate کیا ہے جو کہ ایک لاکھ روپے کا ہی آیا ہے مطلب ہمارے پاس جو single product break even point ہے اس کو ہم نے یہاں verify کر لیا کہ واقعی اگر company کے پاس اتنی ہی sales ہوں جتنے میں اس کی cost cover ہو جائے تو company اس product کا break even point اسے consider کرے گی تو pens کا break even point ہے ایک لاکھ روپے اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ company کا break even point نہیں ہے بلکہ یہ ایک single product pen کا break even point ہے تو اس کے لئے یہاں پر جو ہم fix cost لیں گے وہ بھی وہی والی fix cost لیں گے جو اس pen کو بنانے میں لگے گی let's suppose کہ اس pen کو بنانے کے لیے کچھ extra ہمیں machinery خریدنی پڑتی ہے جس کے لئے جو fix cost آتی ہے اس machinery کو maintain وغیرہ کرنے پہ وہ آتی ہے 20,000 روپیز کی اور مزید ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس pen کی advertisement کے لیے 10,000 روپے لگتے ہیں تو اب یہاں پر یہ جو صرف pen سے associated fix cost ہیں اس کو ہم نے consider کر لیا company سے related یہ break even point نہیں ہے اس break even point پر صرف صرف pen سے related decision making کی جا سکتی ہے پوری company کے لیے decision making نہیں کی جا سکتی اب پوری company کے لیے decision making کیوں نہیں کی جا سکتی کہ ہو سکتا ہے اس pen کے علاوہ company کوئی books بھی بناتی ہو manufacture کرتی ہو ہو سکتا ہے کہ company کوئی other stationary item کو بھی بناتی ہو تو یہاں پر اگر اس break even point کو ان دونوں items پر بھی apply کریں گے تو وہ company کا decision wrong ہو جائے گا اس لئے یہاں پر single product break even point کو calculate کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ صرف یہ پتا چل سکے کہ pen کتنے پیسے کمائے تو اس کی total cost cover ہو جاتی ہے اب یہاں پر تو یہ بات ہوگی کہ pens کتنے پیسے کما کر دے company کو کہ اس کی total cost جو ہے وہ cover ہو جائے اب اگر یہ کہا جائے کہ single product کا break even point ان units بتائیں مطلب company کتنے pens سیل کرے کہ اس کی total cost cover ہو جائے اس کو ہم کس طرح سے calculate کریں گے اس کو calculate کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں جس طرح سے پہلے ہم نے break even point کو روپیز میں calculate کر لیا ہوا ہے تو اگر ہمارے پاس break even point کی sales ان روپیز ہیں تو اس کو simply divide کر دیں گے sale price پر unit سے اگر وہ given ہے تو یہاں پہ ہمیں break even point ان روپیز given ہے جو کہ ایک لاکھ روپے کا تھا اور sale price پر unit given ہے جو کہ ہمارے پاس روپیز ٹین کی تھی تو جب ہم نے ایک لاکھ روپے کو دس روپے پر unit sale price سے divide کر دیا تو یہ آ جائے گی company کے دس ہزار pens مطلب اگر کمپنی دس ہزار pens sale کرے تو وہ ایک لاکھ روپے کا revenue earn کر سکتی ہے اور کمپنی اپنی total cost کو cover کر سکتی ہے اب اس break even point سے اگر let's suppose کمپنی دس ہزار ایک unit بیچتی ہے تو کمپنی profit کی طرف جائے گی مطلب اب کمپنی یہ دیکھ سکتی ہے کہ اگر اس نے budget یہ set کیا ہے کہ وہ بارہ ہزار unit اس نے sale کرنی ہے تو بارہ ہزار unit کو sale کرنے کے لیے کمپنی کو پتا ہے کہ اس میں دس ہزار break even point ہے تو ان دونوں میں اب جو difference ہے دو ہزار کا یہ کمپنی کو revenue earn کر کرے گی کیونکہ یہ جو ہے یہ دس ہزار سے اوپر جا رہی ہے تب وہ بارہ ہزار تک آئے گی تو جتنا وہ budget تک آئے گی یا اس سے اوپر جائے گی تو وہ کمپنی کو profit earn کر کے دیں گی اتنی units تو یہ والی جو units ہیں یہ کمپنی کو profit earn کر کے دیں گی دو ہزار units اب یہ تو وہ بات ہوگی کہ اگر break even point in rupees پتا ہے تو کمپنی کس طرح سے units کو calculate کر سکتی ہے let's suppose کہ کمپنی کو نہیں پتا کہ break even point in rupees کیا ہے کمپنی نے directly units میں calculate کرنا ہے single product break even point تو وہ کس طرح سے calculate کر سکتا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ fixed cost جو ہے وہ 30,000 rupees ہے اب اگر اس کو contribution per unit سے جو کہ rupees 3 آیا تھا اس سے divide کر دیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ break even point کی کتنی units ہیں جو کمپنی نے sale کرنی ہے تو کمپنی کے پاس جو ہے وہ cost cover ہو جائے گی تو جب ہم نے اس کو divide کیا تو یہ بھی ہمارے پاس 10,000 pens آگے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پہلا یا دوسرا طریقہ کار استعمال کریں تو ہمارے پاس جو pens کے number of units ہیں وہ 10,000 ہی آ رہے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ single product break even in units calculate کرنے کے لئے کمپنی ڈیٹا کے مطابق ان دونوں فارمولاز میں سے یا ان دونوں کنسپٹس میں سے کسی بھی ایک کنسپٹس کو استعمال کر سکتی ہے اب یہاں پہ کمپنی نے یہ analyze کر لیا کہ کمپنی اگر 10,000 pens بناتی ہے تو اس کی total cost cover ہو جائے گی اب اگر وہ اس سے اوپر جتنے بھی units بنائے گی ان units پہ آنے والا contribution margin جو ہوگا یا جو contribution ہوگا وہ سارے کا سارا profit ہوگا وہ کیوں profit ہوگا کہ کیوں کہ یہاں پر total cost جو ہے pens پہ وہ ساری complete ہو چکی ہے sorry fixed cost جو ہے وہ بھی complete ہو چکی ہے اور total cost بھی لگ چکی ہے تو اب یہاں سے آگے جو let's suppose ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ یہاں سے آگے جو 10,000 اب یہ جو ایک unit بنے گی اس پر fixed cost apply نہیں ہوگی کیونکہ fixed cost کو total میں ہم نے consider کر لیا ہوا ہے break even point کو یہاں پر treat کرنے سے پہلے تو اب یہاں پر جو ایک unit ہوگی اس کے اوپر صرف variable cost ہوگی تو مطلب کہ sales میں سے اب صرف اور صرف variable cost less ہوگی تو جو contribution آئے گا وہ سارے کا سارا company کے پاس profit consider کیا جائے گا مزید جانے کے لیے کہ break even point کے through profit کس طرح سے calculate کیا جاتا ہے ہم اپنے اگلی ویڈیوز میں ان کے بارے میں detail سے بات کریں گے تو اس طرح سے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ اگر company صرف ایک single product manufacture کرتی ہے تو وہ کس طرح سے اس کے لیے single product break even point کا analysis کر سکتی ہے موسیقی